تین باتیں اس وقت ہے کیے ہیں پہلا یہ ہے کہ ہمارے کنیٹک میں جتنے بسٹک ہیں ان بسٹکوں میں تمام جماعتوں کے صدور اور ذمہ دار مل کر یسپی کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے زلوں میں یہ فئی آر درش کروائیں فریق نہ کریے کہ بھئی یہ مسلم پاؤں ہیں تو یہاں سکتہارہ لگے گی یہ دوسری پاؤں ہیں تو حلقتہارہ لگے گی یہ تفریق پاؤں کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا حالوں ایک پچھائے کوئی بھی کرے ہو مجرم کا کوئی مدد نہیں ہوتا مجرم کا مدد مجرم ہے چڑھونا اب غازی آباد میں جو یہ فی آر فائل کی گئی تری ناٹ ٹو ڈالا گیا اس کے اندر سزا یہ ہے کہ ایک سال کی سزا یا فائل بی لیبل کیس ہے یہ تماشا اس ملک میں آپ نہیں چلنے دیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں بلے گا کیا تو اللہ ان کو ہدایت دے گا یا ان کو تاڑی پار کر دے گا اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طرح کی بیچینی ہو اور مسلمان روڈ پر آئیں اور مسلمان کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ان کو بتنام کیا جائے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے لیکن منہب ایک اسلام پر حمدہ یا نبی کی ذات پر حمدہ یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا کاموش اگر ہے تو یہ بزدلی نہیں ہے اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنی اولاد سے اور ساری جائے دادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مہنتے ہیں تو ان کی شان میں اگر گستاقی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت شہر بنگلور کے مختلف تنظیموں اور جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے علماء اکرام عمائدین ذمہ داران پر مشتمل یہ وفد یہاں اس وقت موجود ہے ایک سنگین مسئلے کو لے کر جو حضرات موجود ہیں وہ سب متعارف شخصیتیں ہیں اور سب کو نظر بھی آ رہی ہیں ان کے نام اور تعارف میں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر جس مسئلے اور مدے کو لے کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سب کی تمام مسلمانوں کی جان مال عزت ہر چیز سے پیارے ہر چیز جن کے لیے قربان کرنے کا جذبہ مسلمان رکھتا ہے اس ذات اقدس کے بارے میں گزشتہ چند سالوں سے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ذات تو مجروب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئے دن ان کی شان میں گستاخانہ گفتگو ملک کے کسی نہ کسی حصے سے سامنے آتی رہتی ہے اور مسلمان اپنے بڑوں کی ہدایت پر جذبات کو قابو میں رکھ کر قانونی دائرے میں قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے وہ قانون اپنا کام کرنے میں ناکام رہتا ہے یا تو کوئی کاروائی ہوتی ہی نہیں جیسے رامگیری مہاراج مہاراشترا ہم تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی یا کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ ناٹک کے ہداوہ کچھ نہیں ہوتا گریشتاری ہوئی اور فوراں زمانت ملی رہائی ہو گئی اس کے برات مسلم قوم میں سے کہیں کسی نے کوئی لب اس کی زبان سے نکل گیا جس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہو تو اس لب کو لے کر پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے سو موٹو کمپلینٹ ہو جاتا ہے ادخود گریشتار کر لیتی ہے اور ایسی دھارائے لگا دیتی ہے جس میں زمانت نہیں ہوتی کئی کئی سال تک وہ جیلوں میں رہتے ہیں اور دوسری طرف کھل 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 لے کر کمیونٹی کو مار لے کی نسل کشی کی تلقین معاہدہ اس پر قسمیں ہاتھ اٹھا کر اس پر وعدے وحیدے لیے جاتی باؤں میں آ کر تو ہلکی دھارائیں لگاتے ہیں جس سے ان کو بیل ملنا اور رہائی دی جانا آسان ہو تو یہ ایک تماشا گذشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے ابھی قریب میں یتی نرسنگ آدن سرسوطی غازی آباد سے جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ سلم کی ہے ہمارے نبی کی ذات ہمارے خدا کے بعد سب سے بڑی ذات ہیں ان کی طرف تھوکنے والے کے مو پر تھوک گرتا ہے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں آتا ناپا کوشش کرتے رہتے ہیں قریب میں جو اس نے کوشش کی ہے اس سے پورے ملک کے جذوات مجروح ہے زخم پھردہ ہے مسلمان پریشان ہے ہر ایک اکنی جگہ میں بیچین ہے اگر وہ خاموش ہے تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہے اور ملک کے قانون ملک کے دائرے میں رہ کر کے کاروائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بیچین اس وقت اگر کاؤسٹیٹیوشن کو بالاتر کا رکھا جائے اور پولیس اپنا کام امانت داری سے نہ کرے اور گریفتاری کے ناتت کو چھوڑ کر اس کو کائفرے کردار تک واقعی سزا نہ دلائیں اور وہ دھارائیں نہ لگائیں جس میں بیل نہ ملے اور جیل میں سڑنے کے لئے اس کو ڈالا جائے تو ہمیں در اس بات کا ہے کہ کہیں ملک میں مسلمان جذبات سے بے قابو ہو جائیں اور ہم انہیں جذبات پہ روکنے میں ناکام ہو جائے یہ ساری سادشے ملک کے اندر ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو اتحاد ہے جو اتفاق ہے جو پیار اس کو نفرت میں بدلنے کی کوشش ہے اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لئے یہ ناپاک حربے کیے جا رہے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے حکومتوں کو اور حکومت کے شعبوں کو کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے ظلم مسلمانوں پر وہ برداشت کیا جا سکتا لیکن مذہب اسلام پر حملہ یا نبی کی ذات پر حملہ یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا خاموش اگر ہیں تو یہ بزدلی نہیں ہے یہ در اور خوف نہیں ہے یہ بڑوں کی ہدایت ہے ملک کے دستور اور اس کے قانون کی پاس تاری ہے اس کو غلط جامعہ پہنانے کی عبیر نہ کرے ملک کے اندر امن کی بحالی law and order کی بحالی یہ پولیس محقوے کا کام ہے کوئی بھی دے مولانا سلمان ادھری صاحب نے ایک شیر پڑا جس کے قیمانے ہو سکتے ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور آج تک جیل میں دلنی ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے کھل لن کھلا ہتیار تکسین ہوتے ہیں مارنے کی بات ہوتی ہے نسل کشی کی بات ہوتی ہے وعدے بھائی کے ہوتے ہیں اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں تو کب تک آپ صبر کا انتحان لینے والے ہیں آپ کیا چاہتے آپ کی نیت میں فطور ہے آپ چاہتے ہیں کہ میدان میں نکل آئیں اس کا موقع نہ دیں تو بہتر ہے آپ اپنا کام کریں آپ کو دستور کی روشنی میں جس محق میں سے آپ متعلق ہیں اس محق میں کا کام آپ کریں یہ بات زبان میری ہے لیکن بات ہماری سب کی ہے پوری جماعتوں کی ہے تنظیم کی ہے ذمہ داران کی علماء کی ہے عمائدین کی عام مسلمان کی اس لیے جب سے حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی حمد دیکھی ہے کہ وہ ویڈیو گرافی کرتے ہیں نظام بناتے ہیں پہلے انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا تو ایسا معلوم کس نے بنایا ملک کے اندر آپ اگر اپنا کام کریں تو کسی کی حمد نہ ہو مجال نہ ہو مذہب کوئی دیو ہر مذہب اور اس مذہب کے ماننے والے اس مذہب کے پیشوا اس کے مقتدع وہ قابل اکرام ہے قابل احترام بھئی ان کا مذہب ہے ان کو پیارا ہے اور ان کے مذہب کے پیشوا یقینا ان کے نزدیک محترم ہے تو ہمارے لئے بھی احترام لازم ہے ہمارے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گئے آپ کے لئے آپ کا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین باقی رہے کہیں نہ کہیں اس کو لقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ حکومتیں اور ان کے تحت پولیس محکمہ کہیں نہ کہیں اس کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا حکومتیں ہو چاہے وہ مرکزی حکومت وہ فوراً حرکت میں آئے اکشن لی پھوس تفریق نہ کریں کہ یہ مسلم قوم ہے تو یہاں سخت دھارہ لگے گی یہ دوسری قوم ہے تو ہلکی دھارہ لگے گی یہ تفریق مول کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا قانون ایک وہ چاہے کوئی بھی کرے ہو مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مجرم کا مذہب مجرم ہے جرم جرم کی بنیاد پر اس کے ساتھ کام کیا جائے یہ پالیسی اپنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی دستور پر یقین میں اس کے استحقام میں اور یقین اس کا بڑھے گا عدالتوں کا اعتماد بڑھے گا پولیس کے تئین اپنا یقین مضبوط ہوگا اس کو کمزور پڑھنے سے روکنے کی گزارش ہے اور فورا نہ صرف اسے بلکہ وہ رامگری مہاراج جو بھی ہیں مہاراش را میں یتین ارسنگ حانن سرس وطی ہیں یا ان جیسے بہت سارے ہیں ان کی شہ پا کر کے زبانے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان سب پر دو ٹوک کاروائی کرنے کی ہم سب کی طرف سے مانگ ہیں اور اس میں اگر تساہل اور سستی برتی جائے تو ہمارے بڑے بھی سلسلے میں فکر مند ہیں اور ہم ان کی ہدایت کے منتظر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو حالات در پیش ہیں وہ آپ سب کے علمے ہیں کہ 35 سکٹمبر کو یتھی نرسنگا نندہ سرسوتی جو سامی ہے اس سے پہلے بھی میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے استاطی کی تھی اور بالکل غلط زبانی استعمال کیا تھا اس وجہ سے جائن موک پہنچا تھا اور زمانت پر دیا تھا اور زمانت بھی اس طور پر دی گئی تھی کہ آئیدہ اس طرح کی کوئی بھی غلط بیانی نہ کریں واللہ تمہاری زمانت رکھ کر دی جائے اب یہاں کھلے آم اللہ کے رسول علیہ صلی و السلام جن کی ذات اقدس ہمارے نزدیک ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ کو مانتے ہیں اور آپ کے لئے صرف زبانی نہیں اگر موقع آئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے کبھی کوئی مسلمان پیچھے ہٹتا نہیں جس ذات اقدس سے ہمارے تعلق اتنا زیادہ ہو اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنی اولاد سے اور ساری جائدادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں تو ان کی شان میں اگر گستاقی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہماری یہاں ملک کی بڑی تنظیمیں ہیں ہمارے اکابرین ہیں ان کی رائیوں پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے اور ہم تک یہ قبر پہنچی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا غازی آباد میں ایک فی آر درج کے اندر بھیجا گیا ہے لیکن اور بھی بہت ساری دھارائیں لگ سکتی ہیں اور ہماری یہاں اکنظیموں کے ذمہ داروں کے درمیان اور یہاں کے سیاسی قائدین کے درمیان اور اسی طرح یہاں کے مشاہد ہیں صوفیان اکرام ہیں اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بڑے ہیں ان سے گفتگو کرنے کے بعد تین باتیں اس وقت تی کیے ہیں پہلا یہ کہ ہمارے کنیٹک میں جتنے ڈسٹرک ہیں ان ڈسٹرک وں میں تمام جماعت وں کے صدور اور ذمہ دار مل کر یسپی کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے زلوں میں ایف ای آر درش کروائیں اور دوسری بات یہ پھیکی نہیں کہ سی جے ای چیف جسٹس آف انڈیا کے ایمیلز ہیں دو ایمیلز ہیں انشاءاللہ یا آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ وہ ظاہر ہوں گے تو ہر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے ہماری ہر بیٹی ہر ماں جن کے پاس بھی ایمیل ہے کہ ہمارے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل کتنے مجروح ہیں اور اس کی وجہ سے سی جے ای سو مو ٹو کیس درش کر کے اس پر یہ تمام گھرائیں جو یہاں ایمیل کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں اس پر لگا کر آئندہ کھوئی بھی اس طرح کی ہر تک نہ کریں اور ہمارے جن سے دلی تعلقات ہیں جذبات ہیں ان پر کسی بھی طرح کی تکنی نہ کریں ان پر ایسی دھارائیں لگائیں اور ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں ملک جس میں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ دوڑ ہے جمعیت العلماء ہے جماعت اہل حدیث ہے جماعت اسلامی ہیں اور اسی طرح ملک کی بڑی تنظیمیں ہیں تو ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی حضی ہے کہ آپ مل بائٹ کر آپ کے اکلہ کو استعمال کر سپریم کوٹ میں بھی مستقل طور پر اس پر ایک کیس درش کروائے انشاءاللہ ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی یہ احد کیا ہے کہ اگر ہمارے اکابیرین اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے تو ہم یہاں سے کرناٹک سے سپین کوٹ میں بھی مقدمہ کرنے کی یہاں تیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ اس پر ہم آگے بڑھ کر اگر ہمارے لئے موقع ہو تو ضرور ہم اس پر آگے بڑھ مقدمہ ڈالیں گے تاکہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی حرکت کرنے کے دوبارہ ہمت نہ ہو اب نیا ایک کنینل ایک بنا ہوا ہے اور اس کی ساری دھارائیں ہمارے سامنے آگئی ہیں ہمارے ایک ایکسپرٹ افسران نے اسی طرح ہمارے وکالان دھارائیں کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے ان سارے دھارائیں کو ہم تمام دشتکوں میں پہنچائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اسپی کے پاس پہنچ کر ایک ایف 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 دشتک کے طرف سے یہ داخلی کریں اور یہ بتائیں کہ ہم اپنے نبی سے اور یہ جو حالات پیش آتے ہیں اس حالات سے نہ گھور آئیں گے نہ پریشان ہوں گے نہ بشین ہوں گے ہمارے یہ اکابرین جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں ہم اس پر گھروسہ انشاءاللہ رکھیں گے اور اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے ہا اگر ہدایات دیں کہ آپ اس سڑکوں پہ اترنا ہوگا میدانوں میں جبا ہو 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 گا تو اس وقت بھی ہمارے نوجوان پیچھے نہیں ہٹیں گے کب ہمارے اکابرین کے طرف سے ہدایات ملنے کے بعد اگر نہیں ملنے تو جو ہدایات ملیں گے ہم کو اس پر عمل پیرا ہو نہ ہو جو بھی یہاں سے ہدایات ملن رہی ہیں اس پر ہم کو مکمل طور پہ عمل کرنا ہوگا اللہ کرے کہ اللہ ربی زلجلال ہمارے نبی کے اس تقدس کو ہمیشہ اب خرار رکھے جو تھوکتے ہیں ان پر ہی تھوک ہوڑے اس طرح کی بکواس کرتے ہیں اللہ ان کو قیفر اکردار تک پہنچا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے یا تحقیر آمیز کلمات کہے تو اس سے ہمارے نبی کی ذات پر کوئی فرق پڑھنے نہیں لیکن چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تبار پتالہ کے بعد اگر مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے یہاں تک کی اپنے باپ دادہ سے بیوی بچوں سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ سے محبت کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں پچھلے کچھ صاحبوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طرح کی بیشینی ہو اور مسلمان روڈ پر آئیں اور مسلمان کوئی ایسا کام کریں سامنے ہوا ہر مسلمان کے دل مجروح ہے لیکن ہماری پری جماعتیں ہیں جو سرپرستی کر رہی ہیں ہم نے ان جماعتوں سے رات پر ٹائم کیا ان جماعتوں کے مشورے سے ہی ہم کوئی کام کرتے ہیں بہت سارے مشورے آئے جس میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہر ٹیسٹک سے ایک سے ہمارے نوجوان بار بار رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نبی کی شان میں کوئی ساخیاں کیے گئی ہیں آپ لوگ خاموش ہیں پورے نوجوان ہم سے برابر رابطہ کر رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم بھی بڑی جماعتوں سے جو ہمارے بڑے ہیں ان سے رابطے میں ہیں انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے مواصلات کے ذریعے سے آپ تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں یہاں کی عدالتوں پر بھروسہ ہے اور ہم یہاں کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مسلمان تبھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ قانونی کاروائی کرتا ہے کیونکہ نبی کی ذات سے مسئلہ جڑا ہوا ہے اس لیے ہم حکومتوں کے کارندوں سے بھی مدارش کریں کہ اس معاملے میں سستی نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر پائیں اور کوئی اوپر ظلم ہو ہمارے بچوں کے اوپر ظلم ہو ہمارے خاندان کے اوپر ظلم ہو یہ ہر مسلمان پر داشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی جائے نبی کے لائز میں کلام مستاخی کی جائے نبی صلی اللہ کے صحابہ پر کوئی مستاخی کی جائے یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ امن و امان کو برقرار رکھیں انشاءاللہ قانون کا دوائی ہوگی اس سیسرے میں ہمارا اقتام ہو چکا ہے اور مزید ہماری کوشش جاری ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک ہماری اس ریاست کو ہمارے ملک کو امن کی ریاست اور عمل کا ملک بنائے اور حکومتوں کو اللہ توفیق نائیت فرمائے کہ ہر ایک کے ساتھ دو اصاف کا معاملہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو مسئلہ در پیش ہے اس چیز کو پوری ملت اسلامی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے یہ سارے امایدین خانون کے ماہرین اور مختلف جماعتوں کے ذمہ دار مل کر ایک ہدایت دے رہے ہیں پوری امت کو کئے سالوں سے ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ کوئی نالا اکھتا ہے اور اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے پیٹرن یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر اتر کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں تو اسی میں سے سادش کے تحت کوئی نازیبہ حرکت ہو جاتی ہے پھر اصل مجرم کو چھوڑ کر جو لوگوں نے احتجاج کیا اب ان کی پکڑ دکر شروع ہو جاتی ہے اور جنہوں نے احتجاج کیا وہ جیلوں میں رہتے ہیں اور جس نے جرم کیا اور گستاخی کی وہ باہر رہتے مسلمانوں کو اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پیٹرن اب نہیں چلے گا اس مرتبہ یہ تین انہ نے جو گستاخی کی ہے اس کے بعد ہم ذمہ دار مسلمان اسی طرح کا پیٹرن چلانے نہیں دیں اب انشاءاللہ اس مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اس سب مل کر آئے ہیں جب تک ان لوگ کو جیلوں کی سلاح تک نہیں پہنچ آئیں گے ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں انشاءاللہ اس کے لیے سب نے مل کر بہت سمجھداری کے ساتھ خانون کے ماہرین سب مل کر مسلمانوں کا جذبات جذبات تو باقی رہیں گے لیکن جذبات کے ساتھ یہ کریں گے کہ پھر کبھی کوئی آدمی ایسا کام نہ کرے اس کے لیے مولانا مقصود عمران صاحب عمران صاحب نے فرمایا کہ تین ڈیشیشن لی گئے ہیں جس کو مسلمان معمولی نہ سمجھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ڈشٹک کے اندر ایف آئی آر فائل کریں اب غازی آباد میں جو ایف آئی آر فائل کی گئی اس کے اندر سزا یہ ہے کہ ایک سال کی سزا یا فائل بیلیبل کیس ہے یہ تماشا اس ملک میں اب نہیں چل لے دیں گے تو اس کے لیے ہم لوگ نے خانون کی ماہرین کے ساتھ یہ تائے کیا ہے کہ ہر ڈشٹک کے اندر یہ ایک ایفنس نہیں ہے ایفنس ایک لگا ہوا ہے لیکن ہر ڈشٹک کے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں یہ ہر ڈشٹک میں اس میں فائل کیا جائے گا اس کے اندر کئے دفعات یہ دفعات آپ کو معلوم ہو جائیں گی 3 16 3 17 3 18 196 197 198 5 11 جس نے ویڈیو پکڑ کر اس کو آم کیا ہے اس کے اوپر 5 11 ہے اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے اس میں 7 سال کی تضا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے رہنمائی کی جائے گی سبر کے ساتھ سارے مسلمان مختلف تنظیموں کے ذمہ دار اور شہر کے ذمہ دار مل کر اس پی کے پاس جائے اور پہلا کام یہ ہے کہ افیار فائل کرے اگر کسی ڈشٹک کے اس فی اس کو کہتے ہیں کہ دوسری جگہ فائل ہو گیا ہے آپ یہاں نہیں لیں گے وہاں بھی مسلمان مشتہال میں نہ آیا اگر وہاں کوئی نہیں لے رہا ہے تو آپ مولانا مقصود عمران صاحب کو فون کیجئے مولانا مفتی افتقار صاحب کو فون کیجئے آپ فون کریں تو انشاءاللہ ہم فائل ہونے کے بات دوسری جگہ نہیں ہو سکتی ایسا خانون نہیں ہیں پہلی بات تو یہ تو یہ کام تو یہ کرنا ہے دوسرا مسلمان سارے نوجوان سارے مسجد کے ذمہ دار یہ کام آپ کریں کچھ دنوں سے چند مہنوں سے سپریم کوٹ کے اندر ہیٹ سپیچ کے سلسلے میں باقیت مقدے میں چل رہے ہیں اور چیف جسٹس آف انڈیا کی بنچ نے سارے سٹیٹ کے لوگوں حکومت کو کہا ہے کہ ہیٹ سپیچ تمہارے ہاں ہوئی ہے تو تم نے کیا کاروائی کی اس کی ریپورٹ دو اب پھر ایک سپریم کوٹ کی طرف سے سارے سٹیٹ وں کو بھیجی گئی کہ اگر کہیں ہیٹ سپیچ ہوتی ہے تو خوری طور پر وہاں کی پولیس سو موٹو کی ڈالے کوئی افیار کرے یا نہ کریں اگر کوئی افیار نہیں کرتا ہے تو پھر وہ توہین عدالت کرتا ہے تو اس کے لیے سی جے اس پہ الحمدللہ بہت سخت ہیں تو اس لیے یہ کے میل پر بھیجے اپنے جذبات کا کہ یہ ملٹیپل افینڈر ہے بار بار اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس کی گرفتاری اور اس کو کئی فر کردار تک پہنچانا سلاخہ تک پہنچانا یہ سپریم کورٹ کے ذمہ داری ہے سپریم کورٹ شو موٹو لے اس کو اور جذبات میں آئیں گے ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ہم پورے جذبات میں رہ کر خانون کاروائی کریں گے یہ بھی سمجھ لیجئے یہ لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرس کانفرنس کر کے یہ بول کر گھروں کو نہیں جا رہے ہیں انشاء اللہ سمہ انشاء اللہ اس کا فالو کیا جائے کا اور فالو آپ کر جب تک یہ سلافوں کے پیچھ نہیں دائے گا ہم آپ بتاتے ہیں ہم لوگ چین سے انشاء اللہ نہیں بیٹھیں گے انشاء اللہ تو سارے نوجوان حمد کے ساتھ رہے اور صبر کے ساتھ رہے اور بڑوں نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں کس مرتبہ تو ہی ہے ہم لوگ یہاں پر یہ فیار ڈال رہے ہیں کس سے فیار کے تحت میں حکومت کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں سیکیولر حکومت ہے یہ حکومت لائی گئی ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں اندرش پیدا ہونے والا تھا اس کو ان یہ فیار کی بنیاد پر اس کو گرفتار کر کے لا کر یہاں پر مختبہ چلانا اور نام بی جی پیش ٹیک میں مختبہ چلانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو فالو آب کریں گے بسم اللہ بحمان الرحیم الحمدللہ پاتے تو آگئی ہیں میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سرکار دعال مصر صلی اللہ سلیم کے سنتوں کو اپنانے کی فکر کریں ایک ایک سنت کو جان کر عمل کریں نصیرت بی رو بی مسیرت الشہر اور کم اقال علیہ السلام میری مدد کی گئی ہے میرے پاس پہنچنے کے لئے ایک مہنے کا فاصل ہے اس کے اندر روک پیدا ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ حجود ہیں ہندوستان میں اگر کامل سنتوں کی پیوندی کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا یا غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے اور آپ سے جس طرح ملت ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اسے اندازہ کرنا مشکل ہے ہم سخترین الفاظ میں یہ جو بیانات دیے گئے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ خاتیوں کو خرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان پر سخت آرٹیکلز کے تحت مخدمہ دائر کیا جانا چاہیے اور آئے دن کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہم تو کسی بھی مذہبی شخصیت کے سلسلے میں توہین یا اس طرح کے بیان کو غلط سمجھتے ہیں تو تمام مذہبی رہنماوں کے اعترام کے سلسلے میں ملک میں اس طرح کا کچھ سخت خانون پاس کیا جانا چاہیے کہ فل فور اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کا تدارک کیا جا سکے بلکہ یو اے نو میں بھی یہ واقعات دیگر ممالک میں بھی ہوتے رہتے ہیں چنانچہ ہمارے ملک سے ہم یہ بزارش کرتے ہیں کہ یو اے نو میں بھی اس طرح کا ریزولیشن پاس کرا جائے مسلمانوں سے خاص صور پر اس موقع پر اپنے بڑوں ذمہ داروں کے بیانات پر کان گھرنے کی ان کے مشورے کے مطابق کام کرنے کی اور خصوصاً یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں الیکشن کے پیشن ازر پولوریزیشن کو ممکن بنانے کے لیے مسلمانوں کو کارنر کرنے کے لیے ان پر ظلم و زیادتی کو روا رکھنے کے لیے ایسے موقعوں کو استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ اس موقع پر مسلمان حکمت کا صبر کا دانش مندی کا بھی ثبوت دیں اور ہمارے نبی کی صحیح خراج عقیدت یہ ہے کہ آپ کا صحیح تعرف وسیح پیمانے پر تعرف برادران وطن میں کیا جائے قریب کے ربی الاول کے مہینے میں صیرت مہم جو بنائی گئی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں غیر مسلم جوغ در جوغ مرد و خواتین پرگراموں میں شریک ہوتے ہیں اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں صیرت پر کے تعرف کا پروگرام بنائیں اور بڑے پیمانے پر اس کام کو انجام دیں اور حالات میں مشتہل ہونے کے بجائے صبر کا دامن خامے رہیں اور ہمارے بڑوں کی جو نصیحت ہوگی جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہم انشاءاللہ عمل کریں گے